موسیقی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حسین زندگی کا مطلب کیا سمجھیں ہم جی ہاں آپ نے یہ شیر سنا ہوگا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ بلکل جب کوئی خوبصورت ایسی خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے جس کو دیکھنے کا دل کرے تو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے آپ نے تیاری کی ہے یہ کیا سوچ ہے آپ کی چاہے وہ کہیں پر بھی آپ نے پارٹیز میں جاتے ہیں برائیڈل شوز میں جاتے ہیں تو پوچھنا پڑ جاتا ہے تو کچھ لوگ اس کے آرٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کے کریئٹر ہوتے ہیں تو ہم جب بات کر رہے ہیں اس میں جو ہم چیزیں لے کر آئے ہیں جس طرح نام میں نے کہا نا حسین زندگی تو ہم کیا کیا لے کر آئے ہیں اس شو میں آپ اس میں بہت کچھ دیکھیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے اور سیکھیں گے کیا کیا ہم نے جو سیگمنٹ اس وقت اس میں جو کریئٹ کی ہیں جیسے جیسے آپ پرگرام دیکھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اس میں ہے کیا کیا اس میں ہم نے پوری کوشش کی گئے کہ آپ کو نہ صرف بتایا جائے بلکہ سکھایا بھی جائے اور اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج فرسٹ شو جو کیا ہے وہ ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ کو بلا کے کیا ہے تو ہم نے یہاں پر آپ کے لیے برائیڈرل میک آور یا آپ کیسے تیار ہو سکتے ہیں پانتی میک آور کیسا ہوگا یا آپ کہیں جانا چاہیں آفیس میں جانا چاہیں تو اس کی بھی ڈسکشن ہوگی اس کے علامہ ہم نے کچھ ڈریسز تو ہم کیسے ڈریسز پہن سکتے ہیں اور اس کا کیا تیم ہونا چاہیے سم ٹائم ہم لوگوں کو چیز تو ملتی ہے لیکن ہم کلیکشن اور اس کو کہتے ہیں ہم کمپیر کرنا کلر کمبینیشنز کو دیکھنا پڑتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پھر اس کے بعد ہماری کچھ اور بھی چیزیں ہیں ہیلتھ بھی ہے کچھ خوراگ بھی ہے بہت کچھ ہے یعنی کہ بہت ایک چک پٹا سا ہمارے پاس حزین زندگی کا کیا کہتے ہیں ہمارے پاس میٹیریل ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے لیے سرپرائزنگ ہے اور وہ سرپرائزنگ کیا ہے کہ نہ صرف آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس پروگرام کو جوائن بھی کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اس نمبر پہ آپ کال کیجئے گا اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور اس شو میں آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم کہوں گی میں آپ کو اس کے علاوہ آپ کے لیے گفٹس بھی ہیں اور وہ بہت خوبصورت گفٹس ہیں جو آپ اگر اس شو میں کال کریں گے تو وہ گفٹس ہیں آپ کے لیے پائزہ بیوٹی کریم کی جانب سے جی آئیے ناظرین ہم نے بہت کچھ آپ کو بتا دیا اور اب تو کچھ سرپرائز رہا ہی نہیں لیکن ایک سرپرائز ہمارے درمین موجود ہے اور وہ بھی میں ایک ڈگنیٹی سے ملوانے کے بعد ملواؤں گی جی ہمارے ساتھ اس وقت ایسی پرسنیلٹی موجود ہے جن کے بارے میں میں کہوں گی وہ کسی تاروف کے موتاج نہیں اور اگر بیوٹیشنز اگر سٹارڈ ہوا ہے میں کہتی ہوں بیوٹی ورک جب سٹارڈ ہوا ہے تو وہ اس کے موجود ہے اگر میں یہ کہوں تو میرے خیال میں یہ لفظ بھی کم پڑ جائے گا اور بہت سینئر ہیں لیکن وہ دکھنے میں سینئر نہیں لگتے مجھے کہیں سے بھی ان کو میں نے پہلے وی شو میں بھولوائے تھا وہ ویسے ہی تھے اور آج اتنا ٹائم دیوریشن ہو گیا پہلے چینل پر میں گئی اس کے بعد میں ان کے اتنا گیپ کے بعد پھر مل رہی ہوں تو وہ مجھے ویسے ہی نظر آ رہے ہیں تو میں پوچھنا آج پڑے گا کہ سر ایسی کیا آپ خورا کھا رہے ہیں ہم بھی ہیلت دیکھیں کہ آپ کی جو چہرے کی گلوئنگ ہے وہ بہت خوبصورت ہے سب سے امپورٹنٹ ہے جب آپ کسی کے چہرے پر دیکھتے ہیں تو وہ خوبصورتی جو آپ کو نظر آتی ہے تو وہ سارا امپریشن ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ راز کیا ہے تو یہ راز کی بات کی جائے گی ان سے اور اب میں ملوانا چاہتی ہوں خوبصورت پرسنیلٹی خوبصورت اندازے بیان خوبصورتی ہر چیز ان کے اندر خوبصورتی ہے اور وہ خوبصورت بناتے بھی ہیں تو پوچھیں گے ان سے ایک سوال کروں گی بڑا سن کے آپ کو بھی ہسی آئے گی اور وہ بھی سوچوں میں پڑھ جیں گے یہ سوال کے آئے تو میں ملواتی ہوں بہت خوبصورت پرسنیلٹی ہی اس ایک بگست بگست نیم آئیکن آف دہ بیوٹیشن ساکیب السلام علیکم الحمدللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک سبھی آپ نے کہا تھا کہ آج ساکیب ان سبیہ سلون سے ساکیب آئے تو میں صرف ساکیب نہیں ہوں میری بیٹر ہافی میرے ساتھ ہیں بلکل ان کو بھی ملن گئے یہی میں کہنے والی تھی کہ میں اس وقت کیونکہ وہ آپ کا ان کا اور ان کا آپ کا ایک عجیب سا لفظ ہمارے موہ پہ آنا بڑا مشکل لگتا ہے تو میں کہنے والی تھی کہ اس وقت ساکیب سبیہ سلون سے ساکیب صاحب ہیں تو وہ جو ہے بڑا الگ الگ کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا کیسے طبیعت ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں بہت سارے سوالات ہیں اور آپ کی جب میں گفتگو کہہ رہی تھی آپ نے مجھے بتایا کہ کہاں بابرر شریف نور جہاں اور یہ لوگوں کے آپ نے جو ان کے ساتھ بزر ہیں کچھ کہنا بتائیں میری آئیکن تھی بیوٹی آئیکن تھی وہ تو ہم سب کی میری آئیکن تھی سب کے لیے بیوٹی آئیکن تھی لیکن زندگی کا سفر ان سب لوگوں کے ساتھ گزرائے اور بہت اچھا گزرائے اور آپ نے آپ نے تری میری تعریفیں کر دیں اور آپ نے میری ایکسپیرینس بتا دیا کہ تیرٹی سکس کے اراؤنڈ تو بس پر میری ایج بھی تیرٹی سکس ہے اور یہی اس سے اوپر جائے گی اس سے اوپر جائے گی اس سے اوپر جائے گی اچھا ان کے بالکل کیوں اس کا راز یہ ہے کہ آپ نے آپ کو ایکسپیرینس بھی بیوٹی آپ نے نیچر اور نیچر میں خوبصورتی ہے میری رب نے اتنی خوبصورت بنائی ہے یہ پوری کائنات کتنی خوبصورت ہے تو ہم why not we should grab the positive things of beautiful colors I'm asking question کہ آپ نے کس age میں اب وہ بہت غلط تو نہیں لگا 12 سال کی age میں نہیں نہیں یہاں یہ ناظرین سے کہنا چاہوں گے دیکھیں میں جس فیملی کو بلانگ کرتا ہوں وہ جوڈیشری فیملی والد میرے جج میری والدہ ایک پولیٹیکل فیملی سے لیکن مجھے شوق تھا اور ایک پڑھے لکھے خاندان سے لکھے میں نے ایک بیٹیشن بہن جاتے ہیں یہ کیا مطلب کیا سوچا میری انسپریشن تھی کہ میں لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہتا تھا اور یقین کریں کہ یہ ایک انسپریشن تھی کہ میں لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہتا اور ہمیشہ I used to get so much inspired by لوگوں کی nature love, پیار, محبت سے میں بڑا انسپائر ہوتا تھا تو میں کوئی اگر اپنی اور فیملی کی طرح سرکاری محکمے میں ہوتا تو کچھ عرسے بعد ریٹائرمت ہو جاتی نہیں اچھا ہے سر تو یہ مجھے ایسا پیار محبت چاہیے تھی کہ جو تاہیات زندگی بھر رہے مرے ساتھ لیکن میں کہتے ہیں ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے میں اس وقت ایک بیوٹیفل لیڈی سے آپ کو ملوانا چاہتی ہوں اور میں پوچھ رہتی ہی سر سے کہ پلیز بتائیں کہ کونسی چکی کا آٹا ہی نہیں کھلا رہے ہیں تو پھر ہم بھی کریں کہ آگے لائف ہمارے لی بھی ایسی خوبصورت رہے تو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں سبیہ ساکب سبیہ سیلون سے سبیہ بھا بھی اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو بھا بھی کا وہ ورڈ ہے نا میرا آپ کہہ رہی تھی نا کہ آج مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کہ میں یہ دونوں نام سپریٹ لوں تو وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا آپ کو کیونکہ اللہ نے ہماری یہ جوڑی بنائی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ نام ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں سبیہ ساکب سبیہ اسی لئے کسی کو پروناونسر چند میں پرابلم ہوتی ہے یہ ہی وجہ ہے ٹھیک ہے ہم نے بہت ٹائم سے بہت سارے میک آور دیکھیں ہار سٹائل میں میں نے دیکھا بیل بارٹم غرارہ شرارہ اور بہت سارے یہ سٹائل میں اس کے بعد میک آور میں بھی کچھ سوری ٹو سے وہ کہتے ہیں کہ کلر فول وقت آیا تھا وہ گولاگینڈا ٹائپ کا بھی تھا جو تین تین شیڈز use کرتے تھے تین خواتین اور بھائیڈرز بھی یوز ہوتا تھا ان پر تو اب trend کیسا ہو گیا اب کیسا trend بہت صافت میک اپ کا آگیا ہے آپ دونوں کر سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے شادی ہے یا والیمہ والیمہ پر زرا ساتھ ڈفرینڈ کر رہے ہیں شادی پر بہت ساتھ کیونکہ ہماری تریڈیشنل شادی کا لوگ زیادہ ہوتا ہے ریڈ کمبینیشنز ہوتی ہے مرون ہوتی ہے تو اس کو لے کے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھا ایک لوگ آتی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ ساتھ سات بات کر رہے ہیں اور ساتھ سات بات کر رہے ہیں اپنے مطلب ایک موڈل لے کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ساکیپ سب سے سوال کرتی ہوں ساتھ سات یہ بتائیں وہ ماسی سے ملکہ کا مجھے جواب دے دیں اس کا ابھی تک یہ پوششن مارک ہے یہ کونسا سفر ہے ماسی سے ملکہ کا سفر بتا دیں اس کو بریف کر دیں یہ صرف اتنی سی بات ہے دیکھیں ایک بات سونے ہیں میرے پاس کافی ایسی میری پاس میری سٹوڈنز میری ورکرز آپ نے بلکل صحیح کہا کہ وہ بچاری ایک عام کام کرنے علی ماسیاں ہوتی تھی ان کو میں نے سکلز دیئے ان کو میں نے چاہا کہ وہ سیکھیں سکلز سیکھیں اور وہ سکلز سیکھیں وہ بڑے بڑے بنگلوں میں شادی شد اپنی زندگی بہت اچھی گزار رہی ہیں تو ہر ایک کو ایک ترقی کرنے کا حق ہے ہر ایک کو you should give them the best of everything the best of everything یہ کہ آپ ان کو ایک اچھی سیکھ دیں اس ماشرے میں ایک تعلیم دیں آپ نے کوئی مقام ان کو دے دیا یہ دوان والے کام ہیں یہ بہت کچھ اور ورکن کے ساتھ ساتھ میری ایک ورکر نے یہ پورا ایک بک لکھ رہی ہے کہ ماسی سے ملکہ تک میرا سفر کیا بات ہے یہ سر میں ایک ماسی تھی آپ کے پاس اس سے میں ملکہ کیسے بنی آج مال روڈ کے میں نے پانچ کنال کے گھر میں بیٹھی ہوں تو ماسی سے ملکہ کیا سفر یعنی کہ یہ کہنا میں کہوں گی کہ غلط نہیں ہے انسان میں ٹیلٹ موجود ہے توڑا سپورٹ اگر کسی کو مل جائے تو وہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں توڑا سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے پولش کرنے کی ضرورت ہے سینئر تو سینئر ہوتا ہے میں آپ سے ریکوست کروں گی کہ ہم آپ سے وہ جو میکوور آپ سکھانا چاہتی ہے وہ آپ نے ابھی سٹارٹ کرنے میں نے کچھن کی طرف جانا اور آپ کو دیکھیں گے اور آپ نے ساکر صاحب کھانا ہے جی ناظرین اس وقت ہم چلتے ہیں اور موڈل کے جانب اور سبیہ بھابی آپ بھی آ جائے گے اور بتائیں کہ آپ نے کس طرح کا میکوور سوچا ہے اور ہم اس وقت دیکھیں گے اور ہم اس وقت دیکھیں گے اوریجنل فیز دیکھ لیں سبیہ بھابی آپ بات کیجئے جی سبیہ میں یہ ہی بتانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ دیکھیں ہم کافی ہمارے پاس اس طرح کی کلائنٹس بھی آتی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں صرف آئی میک اپ کر دیں بیس نہ کریں کیونکہ ہم بہت صافت لک دینا چاہ رہے ہیں تو آج میں یہ ہی دکھانا چاہوں گے آپ لوگوں کو although ہم برائیڈلز کر رہے ہیں یہ ہے کہ ہماری موڈل تو بہت پٹی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس کے باوجود میں نے صرف ان کا آئی میک اپ ہاف دن کیا بھی کمپلیٹ بھی نہیں کیا اور بیس نہیں لگایا تو آپ دیکھ رہے ہیں تو آج جو ہم ان کا بیس کریں گے یہ ہمارا ہے ایچ ٹی میک اپ ایچ ٹی بیس میانز ہائی ڈیفینیشن بیس ہے ٹھیک ہے یہ خاص سمرز کے لیے ہے جو جیپنیز اور اپنی ہم نے کریشن مکس کر کے کی تو آج ہم ان کو بیس بنائیں گے میں آپ سے یہ سوال بھی سوری کرنا چاہوں گے کہ اکثر آپ نے دیکھو کہ نازرین آپ دیکھتے ہیں کہ جو سٹک لگتی ہے بیس لگتا ہے وہ بریک اپ ہونے لگتا ہے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے جو یہ بیس ہم بنائیں گے آپ دیکھیں گے میں صرف ایک یوز کروں گی بیس اور اسی سے پورا بلینڈ کریں گے کچھ اس میں دوسرا بیس ہم ایڈ نہیں کریں نہ سٹک لگائیں گے نہ کچھ یہ ایچ ٹی بیس ہے اور اسی سے ہی پوری ایک لوگ ہو جائے گی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی نازرین آپ نے کہیں نہیں رچانا اور لینا چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی 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 اور اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں وہ ہے بہت ہی آپ کے لئے بڑا جو ایمپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہے کچھن جو ڈیلی ہم یوز کرتے ہیں تو اس وقت کچھن سیکبن میں مہر ساتھ موجود ہے مہرہ آسانا ہے مولی کیسے ہیں آپ اور آج آپ کیا بنا رہے ہیں آپ مجھے یہ ذرا سا انگریڈینٹس بتائیں اور یہ کیا کیا چیز میں بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں ٹکن سٹرپس ٹکن سٹرپس ٹکن سٹرپس رسی پی ہیں یہ کی تو اس کی منenciڈ ہے سب سے پہلے ہم رات چی اللی پاورڈ ڈالیں گے جو کہ ایک چیز پوون ہے وجہ یہ مبین ہے ناظی Brush آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو کیاپچرین ہو رہے ہیں یہ کہ ہے چلی پاورڈ ہے اور سالت ہے اور 1 4 ٹی سپون تک گرم مسائل ہے یہ چلی سوہ ہے یہ سوہ سوہ ہے اور سرکھا ہے اور اس سے ہم اس کی مینینیشن کریں گا اور اس کو دپ کر کے فرائیں گے اچھے یہ کیچپ ہے یہ مایونیز ہے اور یہ پہ کیم ہے اس کی ہم ڈپ بنایں گے اچھے یہ کچپ اور اس کی صورت کیم بنائیں گے یہ سالت کیم بنائیں گے یہ سوڑھی ہے یہ بڑی بڑی کون ہے اور یہ دیپ کریں گے یہ ہے کہ آپ کو جو بڑی بڑی نمی کیا کیا ہے میں اس کی کوئی باتیں اور وہ اس کی کوئی نہیں چاہیے شخص کی طرح سے پتہ پڑھے کہ وہ ایکسلی کون ہے ہے اور آپ کو ایک ملانک کی کون پر کیا ہے اس سے ڈپ شرک کیا ہے اس میں جائیں کچھ دیر میں ڈپ بڑی 5 ڈس پر ڈپی ہم نے اپنے گیس کو چکھانا ہے اور اس کے اندر ہے جو گارلک چونکو کی بھی جائے گا جی نا جی اس وقت تمام انگریڈینٹس بتا دیئے اب ہماری مائرہ جی ہے جو پکائیں گے جی آپ سٹارٹ کیجئے ہم ذرا سبیہ بھابی اور ساکے بھائی سے بات کرتے ہیں ساکے بھائی سوال یہ تھا کہ اچھی بیس جو ہوتی ہے نا چہرے کو وہی کہتے ہیں نا پلر اچھے ہو تو بیلڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے یا جی بھائی جوگ coba کشی خاص بریند ہوئی چایئے vitر زت بہت معایین رہا ہے Cir اور وہ ایک ہی اسے سبھیا نے پورا میکب پر لگے سبھیا بابی آپ نے تو میرا گھنے جیسے کچھ جادو کر دیئے کیا کیا بیس لگا دیئے بیس لگا دیئے بیس لگا دیئے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے گوھرا بنائیں یعنی کاریجنل کالر لیکن دھوکہ ضرور دیں لیکن ایسا دھوکہ ہو جو حسین دھوکہ لگے تو یہ اس ہر ڈیفنیشن بیسز کی مین بات یہ ہے آپ کی سکن کے ساتھ مرز ہوتے ہیں اور پورا اس میں ابزورف کر لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا آئی میکب بڑا خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن اب وہ آئی میکب نظر آ رہے ہیں ساکر بھائی آپ یہ بتائیے کہ آئی میکب بڑا پیارا لگ رہے ہیں کیا مرش کیا ہے کیا 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 ہے میں نے آپ سے بولا تھا کہ میکب ایک بہت حسین دھوکہ ہے لیکن اس دھوکے کو جتنا خوبصورت بنائیں گے اٹھنا بیسٹ ہوگا اس کے لئے بیسٹ چیز ہے کہ آپ اچھے پیگمنٹس یوز کریں آئی میکب کے لئے اچھے بیسٹ اور مین چیز ہے آپ نے دیکھا کہ اب وہ آئی میکب اور حسین لگ رہا ہے اور انہنس لگ رہا ہے اب آپ کو آئی میکب نظر آ رہا ہے بکوز جب تک سکن کا سر فیسٹ نہیں صحیح ہوگا سر فیسٹ is what? بیس آپ نے دیکھا تو وہ بچی بہت پیاری ہے سب کچھ ہے لیکن لیکن she had discoloration in her skin اکنی تھی اب وہ بیسٹ لگتے ہی آپ نے دیکھا کہ سبیہ نے اس کو وایت نہیں کیا ہے اوک 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 سبیہ بابی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت آپ کا میکب آپ نے جب سٹارٹ کیا تھا تو بیسٹ لگائی یقین کریں سبیہ باب بلکل نہیں لگ رہا کہ آپ نے بیسٹ لگائی وہ ان کے سکن ٹون بیری نیچرل ٹونز ان کے سکن ہے اور بکل سمودھ جس سے سکن ہو جائے میں آپ کے پاس ہی آ رہی ہوں اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو میں نازلین سے بھی کہوں گی کہ یہ یہ ایک سبیہ بابی ہو ساکے بھائیو یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور آپ یقین کریں کہ دو لفظ بھی اگر کوئی بیوٹیشن سیکھ لینا بڑی بات ہو جائے گی تو یہ مجھے ذرا سا میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ بکل ہمارے اتنے لائٹ اور نیچرل بیسز ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ آپ نے سکن پہ اتنا زیادہ بیس اپلائی کیا ہے یہ بکل تن سی کوریج لے کے ہم نے یوز کیا ہے اور بہت کام بریش میں یوز کیا اور اسی کو پورا سپریڈ کر دیا ہے اچھا یہ جس طرح ہم نے اکثر جسے آپ نے بلکل سہی کہا کہ سم ٹائم آنکھوں کی ایک عجیب سی انینس ہوتی ہے وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے تو یہ مرچ بہت اچھی تنا آپ لوگ کرتے ہیں اس لئے اس لئے آئی میک اپ کو جی آئی میک اپ کو پوری بلینڈنگ کی بھی آپ دیکھیں ہیں یہ میری اور ساکیب کی کریشن ہے آئی میک اپ میں بھی ہم دونوں نے سارا کریلٹ سمیہ لکھے جا رہے ہیں میں نے دیکھے دونوں نام دے لئے دیکھیں وہ آپ کو یاد تو کر رہے ہیں کسی باتیں کر رہے ہیں دونوں نام دے لئے میں نے اس لئے بہت اچھا ہے تو اس دفع کا آئی میک اپ میں دیکھ رہی ہوں اگلی بار سے میں سبیہ بابی سے کروانا پڑے گا مجھے اگلی بار میں آپ پڑے گا ایکشلی آپ لوگوں کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے چھوڑا سا ہمیں ٹائم لیکن یہ تو بڑی کریشن ہے کہ آپ شوٹ ٹائم میں بھی اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں یہ تو ہماری اکتیز ہمیں ٹائم میں بھی یہ نہیں ہوگا اور ان کو ٹائم میں بھی تک سکی پڑے گا چھوڑا ہو گئے چھوڑی ہو گئے چھوڑی ہمیں ٹائم میں بھی لگتی ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبیہ پینسل بھی یوز کر رہی ہے سپر ناونک پینسل واتے پروف سمرس کے لئے آئی میک اپ اپ اور دولان اس پینسل ہیں تو ہمارے پینسل ہیں دولان تقریب ہوتا ہے دولان سے دولان روحی کبھائی آپ جتنا روحی کنیتے ہیں کیسے تینشن نہیں ہے آپ کی بات بلکل میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات سے متفق کہ میرا اور سبیہ کا سبیہ کا سینجور میکب ہے یہی ہے اس میکبیر ہے اور وہ ماشاءاللہ تی دیر تک وہ لازنگ اس کی ہے ہمارے پاس دولانے ہیدراباد سے آتی ہیں جو تیار ہوکے صبح کو آتی ہیں شام کو ہرلی آفٹرنون میں وہ چلی جاتی ہیں ہیدر آباد بھی پرخاص اور وہ مجھے بتاتی ہیں کہ سر وہ میک اپ رات کے دو بجے تک بھی ویسے ہی رہا بڑی بات ہے سر کلاپ فور یو گریٹ 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 اچھا جی یہ اس وقت میں نازین کو بھی ایک opportunity دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر اگر آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو ہم آپ کو دیں گے گفت ایم پر فائزہ بیوٹی کریم اور اس کے علاوہ جو لوگ ہمیں جوان کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بھی کوئی سرپرائز دیں نا اگر آپ کے شو پہ کوئی آپ کو ہمیں جوان کرتے ہیں تو ہم آپ کو کیا کمپلیمنٹی چیزیں دیں آپ کو کوئی میکوور لائٹ کوئی پارٹی میکوور کوئی ہر سٹائل کچھ چیز تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے چلے آپ کی اس چینل کی توسط سے یہ چینل مجھے بہت پسند ہے اچھا اچھا اس چینل کی توسط سے اچھا 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 چینل پہ اچھا 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 اپنے نازین سے نمبر ہمارے چل رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں جن کرنا چاہتے ہیں آپ آپ کونٹک کر سکتے ہیں اور ہمارے گفٹ ہیں آپ کے لئے اور انشاء اللہ بہت جلد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس پرگرام میں دیکھیں گے اور ابھی ساکر صاحب نے بہت اچھی اپنے دیئے کہ ہم آپ کے لئے 20% 25% 25% میں نے کم کر دیا تھا مجھے آپ کے لئے اپنے دیئے 25% off ہے یہ مصکارا لگ رہا ہے یہ بھی waterproof ہے جی بلکل waterproof ہے اور 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 سیشلی برائیڈلز کے لئے تو ہمیں waterproof ہی use کرنا ہوتے ہیں اچھا ایک اور چیز ہے اس چیز کو مدنظر رکھا جاتا ہے جب برائیڈل کا ڈریس آتا ہے تو آپ اس کے مطابق اس کے مطلب برائیڈ کا میک اوبر کرتی ہیں یا وہ خود کہتی ہے کہ مجھے اس طرح آپ تیار کیجئے نہیں برائیڈل میک اوبر برائیڈز کو بھی ہوتا ہے کہ آپ لائٹ کریں یا ان کو جس طرح کا چاہیے ہوتے ہیں ہم تھوڑا بہت ان کا بھی سنتے ہیں ضرور اور ڈریس کے اکارڈنگ ضرور رکھتے ہیں کہ آپ کچھ تھوڑے سے کلر ضرور use کریں سویشلی جس دن ویڈنگ ڈے ہے یہ ناظرین برائیڈ ہو گئی ہے پوری تیار اور سبھی اب اب یہ بتائیں صرف برائیڈل میک اوبر کے لئے جس اوڈی میک اوبر یا ڈریس each and everything کیا کیا کاؤنٹیبل ہے بہت زیادہ سب چیزیں کمپلیمنٹ کرتی ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے ان کا بیس جب کمپلیٹ کیا ہے بلاش آن، لپس ٹیک، مسکارا، آئی لائنرز یہ سب کمپلیمنٹ کرتا ہے اور ساتھ میں ڈریس تو بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرتا ہے یہ جو ہمارا ڈریس بھی ہے فرزانہ بائی تاراش بہت اچھی ڈیزائنر ہے ہماری اور ان کا یہ ڈریس ہے اور اسی کلر سکیمیگ کو لے کے اور ساکیب نے کیا تھا ملکے لیکن خوبصورت لگ رہی ہے برائی آپ کی بہت پیاری اس کے لئے ہم آپ کے لئے کیونکہ آپ نے اتنا خوبصورت کام کیا ہے اور آپ میرے شو میں آئیں ہسین زندگی میں اور آپ نے خوبصورت پریزنٹیشن دکھائی ہے اس کے لئے مجھے اتنا اچھا لگا ہے ساکیب این سبیہ سیلون سے اس وقت سبیہ بابی نے بہت خوبصورت میک آئر کیا ہے اسپیشلی فائزہ بیوٹی کریم کی جانب سے یہ آپ کے لئے گفت آپ خالی اتنا جائے آپ کو پتہ ہے کہ سبیہ خود بھی فائزہ کریم یوز کرتی ہیں آپ نے دیکھے میرا راز فاش کردی یہ آپ گوڑیاں پکڑیں اور یہ ہماری آپ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا آپ ہسین زندگی کے شو میں آئیں اور آپ کی ہسین ہسین باتیں سننے کے لئے بہت ہاتھ تینکس یہ سوینیئر بھی آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا شکریہ ہوں گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہوسٹ وہ صرف اپنے آپ کو پرموٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے پاس جو پروجیکٹ آتا ہے آپ اس سے پرموٹ کرتی ہیں کیا بات شکریہ ہوں گی ہم لوگوں نے کہیں نہیں جانا لیکن ابھی خوبصورت سیگمنٹ کو ہم نے اس وقت یہاں پر stop کیا ہے ہم نے لینی ہے چھوٹی سی بریک اور ملنا ہے بریک کے بعد کہیں نہیں چاہیے گا موسیقی 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 فیشن کا سنس اب آ چکا ہے کہ چاہے پڑے لکھے ہوں یا نہیں ہوں یا اچھے فیملی سے ہوں یا میڈل کاس لینگویج سو سب کو آج کل اس چیز کا ہے کہ ہمیں جو ٹرینڈ میں ان ہے وہ ہمیں پہننا ہے اور جو مجھے فیشن سے اتنا انٹرسٹ ہے وہ میرا جو ایک خریز ہے شروع سے کہ مجھے ایک فیشن ڈیزائنر بننا ہے تو میں نے اپنی ساری qualification اسی فیلڈ میں کی اپنے matriculation کے بعد A-levels جو کیا ہے میں نے دیزائن ان ٹکسٹائل میں کیا اس کے بعد میں نے اپنا اچھا انڈی ہائر نیشنل ڈیپلوما کیا وہ بھی میں نے اسی فیلڈ میں کیا کیونکہ میں اس فیلڈ کو اچھے سے ڈیپ میں جہا کے اس کو سمجھنا چاہی تھی کہ میں جتنا اچھے سے انہینس کر لوں اور اس کے بعد ابھی بھی میں کہتے ہوں کہ میں پوری طرح سیکھی نہیں ہوں مزید میں جتنا سیکھ سکھوں اس کو اور فرینڈز آتے اور بڑے بڑے ڈیزائنرز ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے تو ان سے جتنا میں سیکھ سکھوں اتنا زیادہ سیکھتی ہوں اور ہم لوگ اپنے کام میں اپنا پورا ایفورٹ ڈالتی ہوں اور نیچر سے بہت انسپائر ہوں اچھا وہ ہوتا ہے کیونکہ نیچر کا مطلب ہم کہیں گے جیسے اپنے دکھوں لون چل رہی ہیں ڈرسز چل رہی ہیں اچھا میں ان کی بڑی پیاری بات لگی جب گفتگو کہہ رہے تھے تو ابھی ریسنٹلی ان کی شادی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کہاتا ہے لیکن یہاں پر ذرہ سا اپوزٹ ہے اس وقت میں یہ کہوں گی کہ وہ تو خود اس پیرڈ سے ریلیونٹ نہیں ہے لیکن انہوں نے ایشہ کو بہت سپورٹ کرے تو ان کے حضبنٹ سے میں ملواؤں گی نمان صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کا پروفرشن اور ایشہ کو کیوں آپ ان کو اتنا پرموٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بہت ٹیلنٹڈ ہے ہر چیز میں بہت آگے ہے تو اس لیے شادی کے بعد گھر پہ بٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آج کل تو ظاہر ہے آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں ہر چیز پہ آگے سے آگے جا سکتے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ شادی کے بعد گھر پہ بیٹھے بڑی بات ہے کہ آپ کو اتنا مشاہل اپیشیٹ بھی کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں آپ کی جو ٹیلنٹ ہے یا آپ کچھ ہنر جانتی ہیں اور آگے کچھ لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا جاتا تو یہ بہت اچھا میسیج ہے کہ اگر کچھ فائننچیلی بھی پرابلم نہیں ہے میرے خیال میں لیکن آپ کی ٹیلنٹ کو جتنا آپ نے ایکسپیرینس جتنی کورسز کی ہیں تا ٹائم اور پھر اس میں پیسے بھی انویسٹ کی ہیں تو اچھا ہوا آپ اس کو آگے لے کے چل رہی ہیں اچھا آپ بھی میں دیکھ رہی تھی تھی خوبصورت خوبصورت جو ہے آپ نے دکھایا مجھے میں دیکھ رہی ہوں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے خوبصورت یہاں پر موڈرز جو ہے ویر کر کے کھڑی ہیں ایشی جی مجھے ون بائی ون بتائیے گا یہ جو بلیک اور یہ وائٹ ڈریس میں پلیز دکھائیے گا یہ درس کی کیا کلر کومبینیشن آپ نے کیا اور خوبصورت بیٹس کا کام بڑا خوبصورت ہوا با ہے اچھا یہ کا اچھا پور کسا ہے یہاں پورا کنش پر ہاتھا کام بھی ہے یہاں پور پورے کم بھی ہے اور یہ کٹ ورک میں بھی ہے اچھا یہ اس کے نیچے بوردر دیکھ رہے ہیں یہ پورا کٹ ورک میں بنا ہے اس کا لہنگا میں نے تھوڑا سیمپل رکھا تا ہے نیٹ کے سیکونس کے ساتھ کیونکہ اتنا ہیوی ہے تو وہ ایک بریڈل تچ ہے لیکن یہ پارٹی ویر ہے اس لئے پارٹی ویر کو پارٹی ویر رکھیں تو وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے اس لئے میں اس کے دوبتے کو اور لہنگے کو ایک سمپل گولڈن ٹون دے کے اس کو پروپر لیٹھا ہوں اچھے یہ وہ لڑکیاں بھی پہن سکتی ہیں جو اکثر جیسے ایج والی بھی ہوں اور جو کم ایج بھی ہوں بچیاں وہ پہن سکتی ہیں بلکل آرام سے پہن سکتی ہیں اور یہ صرف اگر آپ کو اپنی فیر ویل پارٹیز ہوتی ہیں بچوں کی کوئی آپ کی بردے پارٹی ہو گئی ہے یا کسی طریقے سے آپ اس کو ری یوز کر کے کر سکتے ہیں یہ سوال ہم کریں کہ یہ لئے پنک سوٹ میں جو لیڈی ہیں میں چاہوں گی ان کا ذرا دریس دکھایا جائے بہت خوبصورت خرارا سوٹ کیا یاد کروا دیا کسی وقت ہوتا تھا جو بہت ان تھا برائیڈل کے لئے اب تو بہت کچھ آگئے اس کے بارے میں ذرا پرتائیے کہ بہت خوبصورت جسلا میں ٹھیکی سکتے ہیں جسا بہت انگیجمنٹ کتے ہیں لوگ کافی سمپل ڈریس کرنا چاہتے ہیں کہ بہت خوبصورت فارے میں اس میں ٹو کلر کی ٹون دیا ہے مطلب برو ری کے ساتھ ڈیوڈن باڈی اور اس کے ساتھ جو میں نے ربیتہ دیا ہے اس میں نے الگ ایک ٹون کا دی دیا ہے اس سے ایک یونیک کانٹراس ہو تو جو آپ کی عائز کو رہی مطعم کا اپنی طرف کیا ہے آپ کو ایک چیز بلکل ایک یونیک لگے گی کہ ہاں اس کے بچھ کسی ہے ایس کے بعد میں چاہوں گی کہ جوہاں گی کہ بلاک سوٹ میں جوہاں انہوں نے بڑا اچھا جیلری بھی انہوں نے اس سے ساب سے پہنی ہے لیڈی نے بیتا ہی کہ موڈل نے بہت کبسیر پہنی ہے یہ ایکچولی میرا ایک مائن یہ دریس دیزاین کرتے ہیں پہ مائنی ایسا تھا کہ جس سی کسے دھولن ہوتی ہیں ان کی بہنیں ہوتی ہیں تو وہ اپنا ایک لکس دینا چاہتے ہیں کہ ہم دھولن کی بہن ہیں تو وہ زیادہ ایک اٹنشن گین ہوتی ہیں تو ان کے حساب سے کہ ایک کنکا نا اتنا ہے کہ یہ دھولن کے فوکس کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کی برائٹ کی بہن گیا نہیں کہ آپ بھی دھولن بن جائیں گے don't worry about it مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نیکس دب ہماری باری ہے تو اس کے بعد ان کو بھی ایک تہچ رہا ہے یہ دھولن کے ساتھ بھی تو کھڑا ہونا ہے اچھا اس کے بعد میں جیسے جیسے میں بات کر رہی ہوں ایکسٹ ڈریس ہے وہ بلو میں زلہ دیکھے کہ یہ کچھ 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 کر رہی ہے اچھا یہ ایک پارٹی بیئر ٹائپ ہے جو مہندی وغیرہ میں لوگ پہن سکتے ہیں زیادہ تو میں نے مہندی میں دیکھا ہے لوگ اسی طریقے سے پہننا پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ وہ چیز بناتے ہیں جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اب اس میں سارا جاری گی تار کا کام ہویا ہے بلکل ہم نے اس میں زری کا کام کیا اور کلر کمبنیشن دیا تاکہ جو لوگ مہنڈی وغیرہ میں ویئر کرنا چاہے تو اس طریقے کے ہمارے ڈیزائن اچھا ہمارے اس میں برائیڈل جو ایک دولن کا اس کے بغیر کو کوئی پروگرام ہوتا ہی نہیں تو دولن اسے میں دیکھنا چاہی ہوں کہ یہ جو انہوں نے خوبصورت ڈریس ویئر کیا ہے مواجبہ برائیڈل بہت زیادہ بہت زیادہ ہروہا ہے ڈرلہ مواجبہ بہت زیادہ ہوں کہ جو شرٹ کے اس میں ایک ٹیپلیم ٹچ نہیں بھی ہے گی جو اس سے اپنی بات کا اٹھی کریں کہ مجھے ریڈ ڈریس دولن کا بہت مطلب اللہبہ مطلب لگتا لیکن یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ کیا ہے؟ اسے لیے کیوں کہ اس میں نے گولڈن کا کو دیللہ کے لیے کہ جو شید وہ دبل شیدید بنایا ہے امیلو اسے کوائے کرسکتے ہیں جو امیلو اسے کوئی ریڈا ایک مرز ہو گیا میں نے انکھوں کم سے گیا کرسکتا ہے اسے کو ایک دیا ہر ملتی ہے ہی رہے ہیں کہ برات کرنی اور سب اپنے یورو ہی لایکی آسکت ہے رائعہ ہے اور خفصورت سا کرنے لیکن خفصورت سا مرز کی طرف پر کیا یہ بھی برائی ہے یہ بلکلی بڑی ملتی ہے بولی بلد بلو اور گرے یہ جو ہے بلو کا کنفرارس بہت گرے ایک یونیک ہے اور ڈیسنٹ ہے اور ایک جو آپ کا میک اپ پیچھتا ہے بہت ڈیفرنٹ لگتا ہے اوکے گوڈ بہت زبردست ہے اور میں آئیشہ جی پوچھنا چاہوں گی ایک تو آپ نے بہت اچھا ورڈ یوز کیا تھا کہ کوئی چیزیں ہی سی ہوتی جو ریسائکل جو لوگ اکسر جیسے دریسز ایک بار پہنے اب ایکسپنسیب ڈریسز ہوتے ہیں تو ہم جب ویئر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نیکسٹ پارٹی میں نہ پہن کے جائیں تو لوگ کہیں گے لو بھئی یہ تو ہم نے دیکھا تھا ارے امامو کے شادی پہناتا ہی تو پھپو کے شادی پہن لی تو وہ یہ بڑے خواتین پھر بچیاں خواتتا ہوتے ہیں بڑی کانشیس ہوتی ہیں اور امی ابو کے پیشے پڑھ جاتی ہیں تو اب اسے ہم کس طریق سے ری سائکل کسی کرتے ہیں اب جس طرح سے میرا بلیک ان جو گولڈن ریس جو پہلے آپ کو دکھا ہے لہنگا اب اس کا جو اسکرٹ ہے جو لہنگا اس کو اسکرٹ اس کو اسکرٹ یوز ساتھیں پارٹی ویئر میں آپ کوئی بھی بلیک لیسز شرٹ پہنے ٹی شرٹ پہنے اس کے ساتھ لہنگا کے ساتھ لہنگا اور ایک بیلٹ سمپل سا آپ کردیں اور بالوک دیں جورا دیں آئیشہ جی ایک بات بتا ہوں ساری ٹو سے آپ کے میں ایک سیگمنٹ اور کرنا پڑے گا آپ مارے پاس آپ کے پاس ورائیٹی بہت ہے آج تو ہم نے بالکل میں ناظرین سے کہوں گے بہت کم ہم نے پیش کیا ہے تو آئیشہ جی کے ساتھ ایک اور پروگرام ہوگا کم وقت ہے مارے پاس اور مقابلہ سخت آنے کا بہت شکریہ لیکن جانے سے پہلے فائزہ بیوٹی کریم گفت آپ کے لیے آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اور میں ناظرین سے کہوں گی کہ اگر میں آپ سے تو کہوں گی تینکیو سو مچ پر کامنگ ان بینیو شو بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا نمان سب آپ کا شکریہ آئیشہ جی آپ کا بہت شکریہ آپ سے میں چاہوں گی جازت جی ناظرین آپ کے پاس آپ سے بات کروں گی آپ نے ہمارا شو دیکھا مجھے فیڈ بیک کا آپ کرے گا کہ آپ مجھے اس کا فیڈ بیک دیں کیسا لگا انشاءاللہ ہم نیکس پروگرام میں آپ کو جس طرح پروگرام کا نام حسین زندگی ہم آپ کو حسین بناتے رہیں گے اور آپ حسین نظر آتے رہیں گے انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی ہو سبھی عرش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ